ہائی لوگ 29 سال بعد پھر سے کرن ارزن لوٹ کر آ چکے ہیں آپ سب کو تو پتائے کہ بھائی صاحب راکیش روشن نے اس کا ایک ٹریلر بنایا اور دوستو راکیش روشن نے بھائی اس مووی کو دوبارہ سے ریلیز کرا دوستو یعنی کہ 22 نومبر کو اس کو سینما گھروں میں اتار دے گیا اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو باقی دوستو اس کی سکن کاؤنٹ کو لے کر بات کریں گے ڈے ون کا کلیکشن کو لے کر بات کریں گے کئی ساری باتیں کرنے والے ہیں دوستو مووی ریویوز کو لے کر بات کریں گے کرن ارزن کے باقی ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں شارک اور سلمان خان کے فین سے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ریڈ بٹن آپ کو دکھ رہا ہوگا اسے دبا کر کالا کر دیں دوستو دوستو جیسے کہ آپ سب کو تو پتائے کہ بھائی میرے بیٹے آئیں گے میرے کرن ارزن آئیں گے ان کو یاد ہے کہ بھائی صاحب آئیں گے دوستو انتیس سال بعد کرن ارزن بوکس اوز پر دوستو آ چکے ہیں میں نے کئی سارے ٹھیٹر کراؤڈ دیکھے یعنی کہ جب شارک اور سلمان خان کی انٹری ہوتی ہے اس زمانے کے ساتھ سے دوستو جب کوئی اتنا فیسٹیول نہیں بنایا جاتا ایکٹروں کو لے کر بھائی کوئی بھی ایکٹر آیا بھائی جنتا گئی مووی دیکھنے کے لئے پسند آئے دل میں بننا بھائی دماغ میں بھی نہیں لیکن بھائی اب فلم اچھی ہو یا بری ہو جو ٹھیٹر کا کراؤڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو ٹھیٹر کا سیلیبریشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ آج کے دور میں دوستو بہت بڑا ٹرین بنتا نظر آ رہا ہے ساؤتھ کی طرف دوستو پرباس کی فلم اٹھالو ساؤتھ کریف دوستو الیوٹ جن کے فلم اٹھالو کوئی سے بھی فلم اٹھالو اگر بھائی مووی اچھی ہو یا بری ہو لیکن جو فرس جو ٹھیٹر ٹھیٹر سیلیبریشن ہوتا ہے فینس کا جو ٹھیٹر کراؤڈ ہوتا ہے دوستو وہ بھائی آج کے دور میں دیکھنے کوئی ٹھیٹر کراؤڈ نہیں ہوا کرتا تھا کوئی فین کلپ نہیں ہوا کرتا تھا بھائی یہاں پر دیکھا جائے تو لیکن بھائی صاحب جو ٹھیٹر کراؤڈ دیکھا ہے میں نے کنن ارزون کا بھائی میرے رونگ ٹیک ہڈو کے جب شاورک اور سلمان خان کی اینٹری ہوتی ہے یہ فیلم آئی تھی انیس سو پچانوے میں دوستو یہ مووی انیس سو پچانوے میں یعنی کی تیرہ جنواری انیس سو پچانوے میں اس مووی کو ریلیس کر گیا تھا اس مووی کو ڈاریٹ کرنے والے ہیں راکش روشن یعنی کی بھائی ریت روشن کے پاپا اور اس مووی کو پروڈوس کرنے والے بھی اس مووی کا بجٹ ہے چھے کورڈ روپے مووی نے جو اوورسیز میں جو کلیکشن کر رہا تھا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے دوستو اس کا جو اینڈیا کا نیٹ کلیکشن تھا پچیس کروڑ پہ ستر لاکھ روپے اس کا جو والڈ بارڈ کلیکشن تھا ترالیس کروڑ تیس لاکھ روپے اور یہ مووی دوستو بھائی بہت بڑی بلوک بسٹر ہو گئی تھی اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو اگر آپ آج کے دور میں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی دے ون کا کلیکشن کتنا ایمپورٹن رہا تھا لیکن اس زمانے میں 1995 میں بھائی دے ون کا کلیکشن ایمپورٹن نہیں تھا لوگ دے دیتا کہ بھائی مووی کیسی ہے اسی کے ساتھ سے اس کا جو دے ون کا جو کلیکشن تھا پرانی والی جو کرن ارزون ہے 81 لاکھ روپے دے ٹو کا 85 لاکھ روپے دے تین کا بھائی ساب 50 لاکھ روپے یعنی کہ بھائی ساب یہاں پر دیکھایا تو پہلے مووی کروڑوں میں اوپرنگ نہیں لیتی تھی پھر بعد میں دھیرے دھیرے دوستو کروڑوں میں آ رہتی تھی یعنی اس کا فرسٹ ویک کا جو کلیکشن تھا 4.27 لاکھ روپے سیکنڈ ویک کا 6.20 لاکھ روپے تھرڈ ویک کا 5.10 لاکھ روپے فورت ویک کا 4.5 ویک کا بھائی ساب 3.50 لاکھ روپے سکس ویک کا 1.40 لاکھ روپے سیونتھ ویک کا 70 لاکھ روپے کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی یہ مووی پورے 10 ویک لگی تھی باقی جیسے کہ میں نے آپ کو ساری ڈیڈل بتا دے کہ بھائی ساب یہاں پر دیکھایا تو کرن ارجون کا ریکورڈ اب بات کرتے بھائی ڈے ون کا کلیکشن ریلیز ہونے کے بعد کتنا رہا کرن ارجون کا اس ویڈیو میں بات کرنے والے دوستو تو گئیس پنک دوستو یہاں پر دیکھایا تو پنک ایک ریپورٹ کی معنی تو بھائی ساب اس مووی نے ریلیز ہونے کے بعد ڈے ون کا جو کلیکشن نکل کے سامنے آرہا ہے پچیس سے تیس لاکھ روپے کے ایراؤن میں کلیکشن کر لیا ہے دوستو تو گئیس پچیس سے تیس لاکھ کے ایراؤن میں کلیکشن کر لیا ہے یعنی کی بھائی اب یہ مووی کروڑوں میں نہیں ہے دوستو اس مووی کے شروعات بھی لاکھوں میں ہوئی تھی ریلیز ہونے کے بعد بھی دوستو اس مووی کی شروعات لاکھوں میں ہی ہوئی ہے اس مووی کو ریلیز ہوئے ہوئے انتیس سال ہو چکے ہیں یعنی کی بھائی جب یہ مووی میں نے دیکھی جا کر ریلیز بھائی بھائی ساب جو اس وقت کی جو کوالیٹی ہے اس کوالیٹی کو دوستو چینج کر کر تھوڑا ایسٹی میں کر دے گیا یعنی کی دوستو آپ کو تھوڑی اسٹوری تو وہی ہے کوئی بھی چینجز نہیں ہے یعنی کی تو کوئی سین کٹا ہے بھائی اس مووی کو میں پچاسو بار دیش چکا ہوں میں بچپن سے یہ مووی ہے دوستو جب میں تقریباً دو سال کتا جب یہ مووی دوستو ریلیز ہوئی تھی اس طرح کی باتیں بتائی جاری ہیں دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو یعنی کی بھائی جب جب میں تھوڑا بڑا ہوا تھوڑا ہوسٹ سوال تو دوستو جب سے ہی میں اس مووی کو دیکھتے بارا ہوں اس زمانے میں دوستو یہ مووی مجھے فیوریڈ مووی ہوا کرتی تھی باقی دیکھتے بھائی دے ٹو کا کلیکشن کیا ہوگا بلکہ دے ون کا جو کلیکشن ہے بھائی پچیس سے تیس لاکھ روپے ہے ہنڈیڈ پرسنٹ باقی شام تک ریپورٹ پکی آجے گی میں آپ کو کلر طریقے سے بتا دوں گا باقی آپ ساہب کیا کرنے چاہتے ہیں کرنے رزون کے بارے میں دوستو کمنٹ موک سے بتا سکتے ہیں کیا پھر سے کرنے رزون ٹو بھی بن سکتی ہے دوستو باقی آپ مجھے کمنٹ موک سے بتایں شاروک اور سلمان خان کے فین سے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بتا دیں کہ بھائی آپ کتنے بڑے فین ہیں